بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف رب العالمین کے لیے درود و سلام رحمت العالمین پر مزدر خواتین و حضرات السلام علیکم کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے مجھے فیصل آباد سے فون کیا اور بتایا کہ وہ اپنی بہن کے پستانوں کو دیکھتا ہے اسے دیکھنا اسے بہت اچھا لگتا ہے وہ گاہے گاہے فون کر کے مجھے بتاتا رہتا تھا میں نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا بتایا یہ گناہ ہے ایک دن اس نے یہ بھی بتایا کہ سوتے میں اس نے اپنی بہن کے پستانوں کو ہاتھ لگایا میں نے اسے ایسا کہنے سے منع کیا اور بتایا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس نے کہا کہ وہ کیا کرے اس کی بہن اس کے سامنے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے جس سے اس کی چھاتی ننگی ہو جاتی ہے اور وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ اپنی گندی حرکات بھی کسی کو بتانا چاہتے ہیں مجھ سے بہت سے مرد اور عورتیں اپنی بوری باتیں شیئر کرتے ہیں اس سے ان کو سکون ملتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کی بہن نے مجھے کال کیا پوچھا کہ اس کا بھائی مجھ سے کیوں فون کرتا ہے میں نے اسے بتایا کہ جب وہ دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کے پستانوں کو دیکھتا ہے میں نے اس بچی کو ایسا کرنے سے منع کیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجبور ہے اس کا اپنا گھر بن رہا ہے اور یہ دن کو میکے آ جاتی ہے وہاں اس نے بیٹے کو دودھ پلانا ہوتا ہے تہاں اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ احتیاط کرے گی معزوز خواتین و حضرات بدقسمتی سے نیٹ کی وجہ سے فہاشی بہت عام ہو گئی ہے یہ گھر گھر پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے بچے گمراہ ہو رہے ہیں محترم رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے اس لیے خواتین کو اس سلسلے میں خصوصی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان کو چاہیے کہ اپنے جسم کے نازک اور پرکشش حصوں خصوصاً اپنے سینے کو ہر وقت ڈھاپ کے رکھیں نہ صرف غیر مردوں کے سامنے ڈھاپنا تھا یہ بلکہ اپنے بھائیوں جوان بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کزنوں دیور جیٹ بہنوئی چچا تایا مامو دادا اور نانا وغیرہ حتیٰ کہ اپنے والد کے سامنے بھی اپنے جسم کے نازک حصوں خصوصاً سینے کو ڈھاپنا چاہیے گی یعنی دوسری الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوائے اپنے میاں کے واقعی ہر مرد سے اپنے آپ کو یعنی محفوظ کرے اور اپنے سینے کو ہمیشہ اوڑ کے رکھے آج کل ایک فضول فیشن چل رہا ہے مرد حضرات بغیر انڈر ویر کے پجامہ پہنتے ہیں اس کے ساتھ ٹی شرٹ یعنی اونچی شرٹ ہوتی ہے یہ مرد آگے اور پیچھے سے بے ننگے ہوتے ہیں پنجابی میں اس فرد کو الف ننگا کہا جاتا ہے جس نے کچھ نہ پہنا ہو پجامے والے مرد الف ننگے تو نہیں ہوتے مگر پھر بھی وہ بے ننگے ضرور ہوتے ہیں گھر میں ماں بہنوں بیٹیوں کے سامنے اس طرح کے کپڑے پہنا بے ہی آئی ہے جس سے ہر صورت بچنا چاہیے اگر پجامہ پہنا ضروری ہے تو اس کے ساتھ لمبی کمیز پہنی جائے یا پھر پجامے کے نیچے انڈر ویر پہنا جائے مزید خواتین و حضرات میں جلد ہی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا شکریہ خدا حافظ